السلام علیکم فرینڈز آج ہم جا رہے ہیں امپوریم مارک اور وہاں جا کر آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا ڈسکاؤنڈ لگی ہے اس کے سپرینڈ پر اور کیا کیا رہا ہے اور یہ میرا مسئلہ اس کے ساتھ میں جا رہا ہوں یہ میرا بیٹا بھی جا رہا ہے صاحب یہ شاپنگ کرنے جا رہا ہے میرا بیٹا بھی ساتھ میں جا رہا ہوں کیے کارے ہم نے گھتا بچائیں لو جی ہم پہنچائیں امپوریم میں اور دیکھتے ہیں یہاں کی کیا حالات ہیں اور جس نے ابھی در سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے لیکن کو پریس کر دیں آتے ہی ہمیں لگی بوک اور ہم جا پہنچے ڈیل لینے ریڈ انٹو ذا رینچ میں ہم نے ڈیل لی جو کہ ہمیں ساتھ اٹھانہ سو میں پڑی ویسے سونہ سو کی تھی لیکن دو سو ہم نے ٹیکس پڑا اور انہوں نے ہمیں دیا ہے آدھے گھنڈے کا ٹائم تب تک ہم آپ کو مال دکھاتے ہیں ہم اس وقت امپوریم کے تھرڈ فلور پر کھڑے ہیں وہ سامنے ملنے ٹرین گزار رہی ہے جو بچے بڑھو ساب کے لئے ہے ٹرین میں کچھ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں پورے مال کو آپ بھی آ کر ٹرین کی رائٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن اس کے پاسے لگتے ہیں اس لئے میں نے دور سے دیکھ کر ہی گزارہ کر لیا ٹرین کو بینہ ہرن ہی لوگ رستہ دے دیتے ہیں لو جی ہماری ڈیل تیار ہو کر آگئی اور اس میں ایک پیزا پورٹ چار برگر اور ایک ڈے لٹل کی پوتل تھی ان کے زنگر بڑے مزے کہتے ہیں لیکن پیزا کسی کام کا نہیں تھا حالانکہ زنگر میں نہیں کھاتا لیکن آج میں نے کھاتا یہ میراٹا پہ نواری ہے یہ کھاتا تھی یہ بلدوں بچے ہیں ہم آیا یہاں شافن کرنے ہوں تو میں اس کو دنیا میں مشبر ہے ٹریک ہے ابھی ہم آیا جی راجب بھائی کے ساتھ راجب بھائی مل پر مہمان آئے ہیں اے بسی یہاں سے کافی زیادہ راشی اس لئے مجھے وائس آور کرنے پڑی یہاں سے کافی زیادہ راشی اس لئے مجھے وائس آور کرنے پڑی ہمیں لڑکوں کا ایک گروپ نظر آیا تھا چونکہ کافی جیب سے لگ رہے تھے اس لئے ہم بھانس رہے تھے اور آپس میں ڈسکس کر رہے تھے مطلبوں کی ڈریسنگ اور ان کا ہیسٹائل کافی جیب سا تھا اور وہ سارے ویڈیو چھوٹ کر رہے تھے آپ مجھے نہیں پتا وہ کس لئے کر رہے تھے اچھا برینڈ والوں نے کافی سکتی کر دی ہے وہ کیمرہ نہیں الاؤ کرتے اندر جانے کے لئے باہر سے آپ جدنی مردی ویڈیو چھوٹ کر لے لیکن اندر آپ کیمرہ نہیں لے کر جا سکتے پہلے ایسا تو نہیں تھا لیکن یہ آج کالی ہوا ہے ایسا سارے برینڈ جو نا وہ فرسٹ فرول پر ہیں اس لئے ہم تھرڈ فرول پر کھڑے ہیں کیونکہ فرسٹ فرول پر دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دو تین جگہ ٹرائی کیا لیکن اندر کیمرہ لے کر جانے کی جازت نہیں دی میں نے اپنے کزن سے بھی کہا کہ آپ نے تو پرچیزنگ کرنی ہے تو میں آپ کو ساتھ انٹر ہو سکتا ہوں اور ویڈیو چھوٹ کر سکتا ہوں اس نے بھی پوچھا لیکن وہ بھی ہی بات کہہ رہا تھا کہ صرف انٹر ہو سکتے ہو لیکن وہ ویڈیو چھوٹ نہیں کرنے دیں گے اچھا یہ راشپی اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن شور بہت زیادہ تھا کیونکہ فیملیز آئی ہوئی تھی اور بچوں نے بڑا زیادہ شور ڈالا ہوا تھا جس کی وجہ سے اب ساری کہانی مجھے آپ کا دوبارہ ہوای سبر کر کے بتانی پڑ رہی ہے میل جناب ڈائنیلز پر لگی ہے فلیٹ 50 پرسنٹ سیل میرا کزن چلا گیا اپنی فیملی کے ساتھ پرچیزنگ کرنے اور میں یہاں جو وینڈو شاپنگ کر رہا ہوں یہ ہے فن فیکٹری یہاں صرف بچے انٹر ہو سکتے ہیں یا پھر ان کی ماں بچوں کے لئے یہ اچھی جگہ ہے تفریح کے لئے اگر آپ بھی بچوں کے لئے کر آتے ہیں تو آپ بچوں کے ادھر چھوڑ دیں ایزی ہو کر وہ خوب انجوائے کریں گے بچے ادھر کافی اللہ گولہ کر رہے ہیں کافی ادھم مچا رکھا ہے بچوں نے یہ سامنے ساتھ سے آپ ٹکٹ لیں اور بچوں کا اندر انٹر کارپ لیں بس یہ ہی کام ہے یہ سامنے سینما ہے لیکن اس اگر لگتا ہے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے اور یہ کلوزنگ کر رہے ہیں اور یہ نیچے سیکنڈ فلور ہے لو جی میرا کزن لیا ہے گول گپے گول گپے تو کافی ہیوی اور مزے کے ہیں آپ ادھر سے گول گپے ایک دفعہ لازمیں ٹرائی کریں وہ سامنے رہی ہے وہی بچوں کا ہے یہ روبو ہے اس میں بچہ بیٹھ کر خود کو روبو ہی سمجھتا ہے بچوں کو لگتا ہے کہ وہ کوئی تیر کے لیے کسی اور دنیا میں چلے گئی ہیں یہ دیکھیں بچہ اس وقت فلو روبو بنا ہوا ہے میں آپ کو مال کا کچھ دوسرا ایریا بھی دکھاتا ہوں آج سندے ہے اس لئے زیادہ فیملیز آئی ہوئی ہیں سارے کھانے پینے میں مصروف ہیں اچھا یہ انہوں نے کلوزنگ چلو کر دی ہے لیکن پہلے تو کلوزنگ کتنی جلدی نہیں تھے ہوتی اب لگتا انہوں ٹائم چینج کر دیا ہے پہلے تو ایک بجے تک بھی یہ کلوز نہیں تھا ہوتا لیکن آپ پتہ نہیں ٹائم کیوں چینج کر دیا ہے ای ٹھنک انہوں نے دس بجے تک کا ٹائم کر دیا ہے شاید گورنمنٹ کی طرف سے سکتی ہوئی ہے ہم بھی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ چینج کرش نہ ہو جائے اور ہم آسانی سے نکل جائیں ہم ایکسیلیٹر سے سیکنڈ فلور پر چلتے ہیں لیجنب ہم آگیاں فرسٹ فلور پر اب ہم مرنے لگیاں ایکسیٹ اور دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے فیملی اینڈ فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور آپ بھی ایک دفعہ انپوری مال کا ویزٹ کریں ملتے ہیں ایک نئے جگہ پر نئے ولا کے ساتھ اللہ حافظ